اب ہم کتاب تبلیغ دین کے دوسرے حصے مضموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کے بیان کی پانچوی اصل بخل اور محبت مال کے بیان کا آغاز کرتے ہیں بخل بھی ایک ایسا بڑا محلق مرس ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دیوی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے نہایت برا ہے کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ بخل سے کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے پس مسلمان کو شایان شان نہیں کہ بخل کرے اور جہنم میں جائے اور چونکہ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کرتی ہے جس سے اللہ کی محبت کا علاقہ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا محبوب مال دیکھتا اور جبرن اور کہرن آخرت کا سفر کرتا ہے اس لئے اس کو خالق جل جلالہو کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مرتے وقت اللہ تعالی کی ملاقات پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل تو نہیں ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قلب میں مال کی محبت ہو اور اس عارضو میں ہو کہ کاش مالدار ہو جائے اسی طرح بعض اہل سروت سخی ہوتے ہیں مگر چونکہ سخاوت سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدہ مقصود ہوتی ہے اس لئے ان پر اگرچہ بخل کی تعریف صادق نہیں آتی مگر حب مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے پس بخل کے علاج کے ساتھ حب مال کا بھی علاج ہونا چاہیے یاد رکھو کہ مال کی محبت خدا کے ذکر سے غافل بنا دیتی ہے یہ مال مسلمان کے لئے بڑا فتنہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا پس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ زخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہوگا کہ بھیجا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آ گیا ورنہ رنجیدہ ہوگا اور اس پر مرنا شاک گزرے گا روپیا کا بندہ تباہ ہو نگو سار ہو اس کو کانٹا چپے تو نکالنے والا نہ ملے یہ حدیث کا مضمون ہے اب تم ہی سوچو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بدعا دیں اس کا کیا ٹھکانا فصل مال متلقا مضمون نہیں اور مضمون کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ساری مخلوق جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر آخرت تیہ کر رہی ہے اور سواری کو اس مسافر خانہ دنیا میں گھاس دانے کی ضرورت ہے اور وہ مال کے بغیر نہیں مل سکتا کیونکہ جب تک پیٹ نہ بھرے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی لہٰذا قوت و حیات قائم رکھنے کی مقدار کے موافق مال حاصل کرنا ضروری ہوا ضرورت سے زائد مال کے مذر ہونے کے وجوہات البتہ اس سے زیادہ مال و مطا حلاقت کا سامان ہے کیونکہ مسافر بقدر ضرورت ہی توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جہاں بوجھ زیادہ ہوا تو سفر کرنا بھی اس کو مشکل پڑ جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے آئیشہ مجھ سے ملنا چاہو تو اتنی ہی دنیا پر کنات کرو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے کہ جب تک پیون نہ لگ جایا کرے اس وقت تک کرتا نہ اتارا کرو الہی محمد کے متعلقین کے معاش بقدر کفایت ہی رکھئے اور زیادہ نہ دیجئے ورنہ حلاق ہو جائیں گے یاد رکھو کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا تین وجہ سے مذر ہے اول یہ کہ مال کی وجہ سے معاصیت پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور قدرت کے ہوتے ہوئے سبر کرنا اور گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ گناہ پورا نہ ہو سکے گا دوم اگر متمول شخص عابد اور زاہد بھی ہو اور المباہی لذتوں میں پیسہ خرچ کیا تب بھی اتنا نقصان اس کو ضرور پہنچا کہ اس کے جسم نے چونکہ لذیذ نعمتوں سے پرورش پائی اس لئے لذتوں کا خوگر ہو گیا اور مال کو چونکہ پائیداری نہیں ہے اس لئے اپنی عادتوں کو نبھانے کو مخلوق کا محتاج بنا رہے گا اور کیا عجب ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا ان کی چاپلوسی کرنی پڑے تاکہ جن لذتوں کا عادی ہو گیا ہے وہ مرتے دم تک حاصل ہوتی ہی رہیں اور جب یہ ہوا تو اب نفاق جھوٹ ریا عداوت بغس اور حسد سب ہی ظاہر ہوں گے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑھ ہے اور ضرورت سے زیادہ پیسہ میسر ہی نہ ہو تو مباہ چیزوں کا مزہ بھی مو کو نہ لگے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو جائے گی کیونکہ کاشتکاروں محرروں اور ملازموں کی نگرانی اور شریکوں سے حساب کتاب کرنے اور ترقی کے ازباب فرہم کرنے کی تدبیروں میں ایسی مشغولی ہوگی کہ اصل سعادت یعنی ذکر الہی کا وقت ہی نہ مل سکے گا اول روپیہ کی تحصیل اور وصولیابی پھر اس کی حفاظت اور نگے بانی پھر اس کا نکالنا اور کسی کام میں لگانا یہ سب دھندے قلب کو سیاہ کرنے والے ہیں جس سے نور بصیرت جاتا رہتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو یہ تفکرات اور مخمصات بھی پیش نہ آئیں گے فصل ضرورت کی تحدید اور کفایت کی حقیقت اب معلوم کرنا چاہیے کہ ضرورت کسی چیز کا نام ہے البتہ کسی چیز کا نام ہے اور بقدر کفایت کس قدر مال کو کہتے ہیں کیونکہ یوں تو ہر شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر حفت اقلیم کی سلطنت بھی مل جاتی ہے تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری ضرورتوں کو کافی نہیں ہے اس لیے جاننا چاہیے کہ فرضی ضرورتوں کا اعتبار نہیں ہے اور واقعی ضرورت انسان کو صرف پیٹ بھرنے بدن ڈھکنے کی ہے پس اگر زینت اور تجمل دو دینار کافی ہیں جن میں موٹے کپڑے جو گرمی اور سردی رفع کر سکیں بہ آسانی تیار ہو سکتے ہیں اور کھانے میں شکم سیری اور چٹورہ پن اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک مد روزانہ کے حساب سے سال بھر میں پانچ سو مد اناج اور کبھی کبھی معمولی دال ترکاری کے لیے ارزانی کے موسم میں تخمیناً تین دینار کافی ہیں اب حساب لگاؤ کہ کتنے نفر کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے پس محنت مزدوری سے اسی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بال بچوں کا نفقہ روزانہ حاصل کرو اور خرچ کر ڈالو باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں خرچ کرو اور اگر اس سے زیادہ کماؤ گے جمع کرو گے تو دنیا دار اور مالدار سمجھے جاؤ گے اور اگر کوئی زمین جائداد جس کی سالانہ آمدنی مذکورہ مقدار کے موافق ہو جائے اس نیت سے خرید لو کہ روزانہ کسب اور محنت مزدوری سے سبک دوش ہو کر اتمنان کے ساتھ اللہ اللہ کر سکو گے تو تو فی زمانہ اس میں بھی کچھ مزائکہ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جائداد کا خریدنا اور زمین اور مٹی میں پیسہ لگانا اس وقت ناجائز ہے جبکہ دنیا تلبی کے لیے ہو کہ عزت و جاہ میں ترقی یا زمین دار بننے کی دل میں خواہش ہو اور مذکورہ صورت میں چونکہ دین ہی کا حاصل کرنا مقصود ہے اس لیے یہ اس ممانعت سے خارج ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ احمد ترمزی اور حاکم نے روایت کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ تباہیں اور ہمتیں مختلف ہوتی ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگ مذکورہ قدر قدر قفایت پر کنات نہ کر سکیں لہذا ان کے لیے اس سے دوچند کی بھی اجازت ہے کیونکہ دین میں تنگی نہیں ہے البتہ اس زیادتی میں نیت یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ تخفیف میں مشقت پیش آتی ہے اور عبادت میں اتمنان نہیں ہوتا اس لیے ہم کو با اتمنان قلب یاد حق میں مشغول رہنے کے لیے زائد خرچ کی ضرورت ہے نہ کہ تلزز اور تنعم کے لیے پس اس سے زیادہ برباد کرنے والی ہے یاد رکھو کہ مال جمع کرنے والوں کی غرض مختلف ہوتی ہے یا یہ کہ مزہ اڑائیں گے اور لذتیں پائیں گے اور یا یہ کہ موقع اور وقت پر آئندہ صدقات و خیرات کریں گے یا وہ دور اندیشی اور اس مسئلحت کے لیے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت افلاس آگیا یا محنت مزدوری نہ ہو سکی یا فاقہ کشی کی نوبت آئی تو یہ پسماندہ پونجی کام آئے گی حالانکہ یہ تینوں نیتیں درست نہیں ہیں کیونکہ تلزز اور تناؤم تو خدا سے غافل بنانے والی ہے اور خیرات کی نیت سے مال جمع کرنے کی بنسبت تو بہتر ہے کہ مال ہی پاس نہ ہو اب رہا آئندہ کیلئے مال جمع کرنا جس کا نام دور اندیشی ہے کیونکہ اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مسئیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی بدالر ٹیل نہیں سکتی اور نیز جس طرح آفت ناغہانی کی طرف سے اتمنان نہیں اسی طرح اس بات سے بھی ناؤمیدی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جہاں گمان بھی نہ جاتا ہو اور بھلا اس بد گمانی کا موقع ہی کیا ہے کہ شاید کسی وقت میں حق تعالیٰ رزق بند کر لے اور فاقہ کرائے غلام کو تو بھی کسی قسم کی مصیبت یا رنج ہم کو نہ پہنچے اچھی بات نہیں ہے فراخ دستی اور آرام کی زندگی کو بہتر خیال کر لینا اکل مندوں کا کام نہیں ہے اس لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدالت بندوں کو بڑے درجے ملتے ہیں اسی سے قلب کی سیکل ہوتی ہے علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی اور ان سے کم پریشانیاں ان سے کم رتبے والوں کو غرص قرب خدا میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنی مناسبت ہوئی اسی مناسبت سے اس کو پریشانیاں اور مسئبتیں بھی اٹھانی پڑی یاد رکھو کہ حق تعالی بڑی حکمت والا ہے اس کا کوئی سے راحت کو اپنے لئے انتخاب کرنا اور اس حوث میں آنے والی مسئبت کے لئے زخیرہ جمع کرنا گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے انتخاب کو انتخاب خداوندی پر ترجیح دینا ہے جو سراسر غلط ہے علاوہ عزی یہ بھی قابل غور ہے کہ قبل رسق جو مقدر ہو چکا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تم تو آخرت کے مسافر ہو اور اسی کا سامان فراہم کرنے کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو پس اس کی فکر کرو دنیا کی پرواہ بھی نہ کرو کہ کتنی ملتی ہے اور کیوں کر گزر ہو رہی ہے فصل کفایت کی مقدار کا جو حساب ہم نے بیان کیا ہے وہ چونکہ تخمینی ہے اس لئے لوگوں کی طبیعت حالت اور موسم کی ارزانی اور گرانی کے اختلاف سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ مال کو دوا کی مثل سمجھو بقدر ضرورت تو مفید اور نافع ہوا کرتی ہے اور اس میں کچھ زیادتی کر دی جائے تو وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے اور اگر اس میں بہت ہی زیادتی کر دی جائے تو جان ہی سے مار دیتی ہے پس جہاں تک ہو سکے اخراجات اور مسارف میں کمی کرو کیونکہ اگر تکلیف بھی انت کی نعمتوں میں مزہ بھی زیادہ آئے گا فصل بخل کی حد اور حقیقت بخل کی حد بھی معلوم ہونی چاہئے کیونکہ اکثر آدمی خود اپنی حالت میں شک کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ بخیل ہیں یا سخی اس لیے جاننا چاہئے کہ جہاں مال خرچ کرنے جائے جو قاضی نے مقرر اور اس پر واجب کر دیا ہے مگر اس سے زیادہ ایک لکمہ بھی دینا گوارہ نہ ہو تو چونکہ یہ سختی اگرچہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن مروت کے خلاف ہے اس لیے بخل میں شمار ہے یا مثلا تم نے کسی دکاندار سے کوئی شے خرید دی خلاف ہونے کی وجہ سے بخل میں داخل ہیں تو پھر شریعت نے ان کو جائز کیوں کہہ دیا بات یہ ہے کہ شریعت کا منشاہ اس قسم کی بے مروتی کی باتوں کو جائز کہہ دینے میں یہ ہے کہ عام لوگوں کے باہمی نظہ دور کرے اور بخیلوں پر اتنا قلیل بوجھ ڈال کر جس کے وہ متحمل ہو سکیں انتظام دنیاوی کو قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ہی مروت کا برطاؤ اور جو ضرورتیں اتفاقیہ پیش آ جائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی عبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے یہ حاکم کی حدیث ہے اور یہ صحیح ہے مثلا کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر میری حجو کرے گا اور اگر میں اس کو کچھ دے دوں تو اس کا مو بند ہو جائے گا اور باوجود اس علم کے اس کو کچھ نہ دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی عبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی اور بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا یہ ظاہر ہے کہ مال کی ذات تو مقصود اور محبوب نہیں ہے چنانچہ کوئی اس کو چباتا یا نگلتا نہیں ہے ہاں البتہ چونکہ اس سے ضرورتیں پوری اور منفیعتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے مال مرغوب ہے لہٰذا جس جگہ اس کے خرچ کرنے میں فائدہ ہو وہاں خرچ نہ کرنا غلطی کی بات ہے پس جو شخص باوجود ضرورت کے مال خرچ نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کی ذات کے ساتھ محبت ہے اس نفع کے ساتھ جو مال سے مقصود ہے اس کو مطلق بحث نہیں کبھی مال کی محبت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا ایسی حالت بہت خطرناک ہے جس کو جہل مرقب کہنا چاہئے پس ایسی صورت میں عقل و شرع کی پابند بننے کی طرف بس اتنا سمجھ لو کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ سب سخاوت میں داخل ہے فصل بخل کا علاج علمی بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی علمی علاج تو یہ ہے کہ بخل کے نقصانات معلوم کرو کہ آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہے خوب سمجھ لو کہ مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں ہے صرف قبر کے گڑھے تک کا دھندہ ہے پس دنیا میں انسان کو مال دیا گیا ہے تو صرف اس غرص سے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے سو اگر تم جانور بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں خرچ کروگے تو بڑی بڑی ضروری نعمت یعنی آخرت کی لذتوں سے محروم رہوگے اور اگر دنیا میں اولاد کے لیے چھوڑ مروگے تو گویا اولاد کو آرام دے جاؤگے مگر خود ضرورتوں کا کفیل نہ ہوگا پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نفع اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ بدکار ہوئے تو ظاہر ہے کہ تمہارا جمع کیا مال حق تعالی کی معصیت میں خرچ ہوگا اور اس کا تم پر وبال پڑے گا کہ معصیت کے سبب تم قرار پاؤ گے جون عملی علاج بخل عملی علاج یہ ہے کہ نفس پر جبر کرو اور خرچ کرنے کی بتکلف عادت ڈالو ضرورتوں کے وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باند کر اتنا زور ڈالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے اور پھر بتدریج برے خیالات اور مضموم اخلاق کو دور موسیقی